اسلام علیکم آئیے تھوڑی دیر کو سوچتے ہیں کہ کمپیٹر سائنس سے پہلے بھی تو ڈیٹا ہوتا تھا تو ڈیٹا کو ہم کمپیٹر سائنس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اور ڈیفائن کریں تو کیسے کریں گے ایک کام کیجئے گھر سے باہر نکلئے اور تھوڑا سا چل پھر کر آئیے واغ کیجئے اب آپ دیکھئے کہ آپ کو آس پاس میں کیا نظر آتا ہے اور ہر چیز جو نظر آتی ہے کوشش کر کے کوئی کوپی کوئی نوٹ بک ساتھ لے جائیں اور اس کو لکھنا شروع کر دیں مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو باغ میں ایک بینچ نظر آتی ہے آپ نے بینچ لکھ لی اب یہ لکھ لیجئے وہ لوہے کی ہے یا لکڑی کی ہے اس پہ کتنے بندے بیٹھ سکتے ہیں وہ نئی ہے یا پرانی ہے اس کا رنگ کیا ہے پھر آگے آپ کو درک نظر آتا ہے درک کی اونچائی کتنی ہے درک کی موٹائی کتنی ہے درک کی جھڑے کتنی نمبی ہیں کیا آپ درک کی ایج گیس کر سکتے ہیں اچھا کیا درک کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں تو کون سے لگے ہوئے ہیں کیا درک کے پتے ہرے ہیں یا نارنجی کلر کے ہیں درک کی ساکت نہیں ہے کیا وہ چھاؤں دیتا ہے یا نہیں دیتا اس طرح آپ چلتے جائیں چلتے جائیں بہت ہی جلد پانچ منٹ بھی نہیں گزریں گے کہ آپ کی کوپی بھر چکی ہوگی اور آپ کو واپس گھر پہ آنا پڑے گا اب یہ تمام جو دیتا آپ کے پاس ہے یہ آلڈی آویلیبل ہے اور اس میں کمپیوٹر سائنس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے چلے ایسا کریں شوپنگ کرنے کے لیے چلے جائیے مال میں چلے جائیے سنٹورس میں چلے جائیے ڈولمن مال میں چلے جائیے آپ کے شہر میں جو بھی مال ہے آپ اس میں چلے جائیے اگر آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اب آپ شوپنگ کر رہے ہیں تو آپ اس چیزوں کو نوٹ کیجئے آپ بستہ لے رہے ہیں آپ ساڑیاں خرید رہے ہیں آپ چوڑیاں لے رہے ہیں آپ جوتے لے رہے ہیں اب اس کے ڈیٹا پوئنٹس لیکھیں جوتے کی ساتھ کیا ہے جوتے کا کلر کیا ہے جوتے کا ویٹ کیا ہے جوتے کی قیمت کیا ہے ایک دکان میں کیا ہے دوسرے دکان میں کیا ہے تیسری دکان میں کیا ہے ان کو گنتے چلے آئیے چلے ایسا کریں سفر کے اوپر چلے جائیں آپ جہاز میں جا رہے ہیں بس میں جا رہے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں کوئیت جا رہے ہیں ترکی جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں ایک ہزار ڈیٹا پوئنٹس ہیں چلیں چڑھیا اگر وزٹ کر لیں بہت بہت کے جانوریں بہت بہت کے پرندے ہیں کون سے جانور تھے کون سے پرندے تھے اپنے آس پاس موجود صرف بیٹھے بیٹھے دیکھ لیجئے آپ کمرے میں موجود ہیں تو دیکھ لیجئے آپ کو سو چیزیں نظر آئیں گی آپ مارکیٹ میں تو ہزار چیزیں نظر آ جائیں گی آپ روڈ کے اوپر ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گی چلے ہمیں آپ کو چھوٹی سی assignment دیتا ہوں اس کو آگے جا کے کئی assignment بھی بنا دیں گے انشاءاللہ آپ صرف یہ لکھ کے مجھے دے دیجئے assignment میں کہ دن کے اندر آپ کتنے برانڈز کو touch کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ صبح سوکے اٹھے اور آپ گئے اور آپ نے دانت برش کیے ٹھیک ہے اچھا جب آپ نے دانت مانجھے تو اب آپ نے کس چیز کو استعمال کیا آپ نے دنٹونی کا پاورڈر یوز کیا ہے آپ نے مسواک استعمال کیے یا آپ نے toothpaste یوز کیا ہے toothpaste یوز کیا ہے تو کولگیٹ کا تھا پامولیو کا تھا سینسوڈائن کا تھا کسی اور کمپنی کا تھا اس کمپنی کا نام لکھ لیں جو toothpaste برش آپ نے اٹھایا ہے وہ کس کمپنی کا تھا جس سابون سے اپنے مود ہوئے ہیں وہ کون سی کمپنی کا تھا جو انڈا آپ لے کر آیا وہ کون سی مارکیٹ سے آیا تھا کس برانڈ کا ہے کس کمپنی نے اس کو پروڈیس کیا ہوگا جس فریج سے آپ نے کھول کے ڈبلوٹی نکالی تو ڈبلوٹی کس برانڈ کی تھی اور فریج کس کمپنی کا تھا آپ سمپل ایک دن میں لکھتے رہیے اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ آخر میں جب آپ دیکھیں گے کہ تین سو سپر برانڈ ہے جو ایک عام انسان دن میں ٹچ کرتا ہے اس کی آپ ضرور یہ اسائیمنٹ کر لیجئے اور یہ ڈیٹا میں کس طریقے سے آگے آئے گا یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اپنی فیملی سے مل لیجئے اب فیملی میں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے آپ جا کے پوچھیں آپ کے اببو کی ایج کیا ہے ان سے سلی بھی پوچھ لیجئے ہو سکتا ہے آپ کو جوتا مارے بھیگر بتا دیں اپنی امی سے ایج پوچھ لیں تو وہ آپ کو جوتا ماریں گی تو پٹنا تو آپ کو ہر صورت کے اندر ہے لیکن ڈیٹا جمع کرنے سے بلکل بھی نہ گھبرائیں ڈیٹا جمع کر لیں آپ کی کوئی بہن ہوگا آپ کا کوئی بھائی ہوگا کوئی بھانجی ہوگی کوئی بتیجہ ہوگا کوئی اورشتدار ہوگا یہ سارا ڈیٹا آپ تمام لوگوں سے جمع کر لیجئے آپ کسی اجنبی آدمی سے ملتے ہیں تو آپ کیا نوٹ کرتے ہیں آپ نوٹ کریں گے نا کسی بزنس کے بالے میں سوچ لیں تو آپ کو وہاں پہ ہزاروں ڈیٹا پوئنٹ نظر آئیں گے آپ نیچر کو دیکھ لیجئے وہاں آپ کو ہزاروں ڈیٹا پوئنٹ نظر آئیں گے اس نیچر کا یہ بڑا انٹریسن ٹاپک ہے اگلے لیکچر میں اس کے اوپر بات کو آگے بڑھاتے ہیں